کہ مینوں اپنے سونے آقا دی پاک بار گا دے اندر عقیقت اور محبت کا نظرانیاں پیش کرنے دی سعادت آسل ہو رہی ہے میر جماعت جماعت اہل سنت علماء جنہیں ساڑھے سب واسطے قابل عزت اور قابل احترام نے محفل پاک پیج بھی اور برسے نمبر بھی تشریف فرمان ہے میرے پہلے بھائی جناب محترم محمد عمیر صاحب بھائی ڈاکٹر صاحب دیگر دوست حباب انہیں دو کمسی کے سنحفل پاک پیج میں گناہ گار آزر ہوگا اللہ دن نبی دے آسکرانی زیارت کرنے دا انہا وعدہ کی تحصیح کہ تنوں موقع دیتا جائے گا تو انہیں زیارت کر کے بڑا خوشان اور میرا دل بڑا راضی ہویا آج تو پہلے جتنے علماء تسی سنیں وہ میرے کروسیلی ارسی آج تو بار میرے مصرع کے حقاتیں جتنے علماء خطیف تسی سنوں گے وہ سارے میرے کروسیلی ارہو گئے میں گناہ دار جماعت اہل شلل کا ادنا جا طالب المہم ساتھا ساتھا جا انداز ہر پتے مکانا سمجھ جائے اوہ میں جناب کے سامنے پیش کران گا آغازیں گفتگو اینا نفذاتو شروع کرنا جتنا اچھا نصیب جتنا عامہ مقدر اللہ رکھو الوزت نے ساتھا بڑھایا نبی پاپ دی امت تھا ایک دار چھنگا نصیب ساتھے کلوں پہلے اسے نبی دی امت نوں اللہ نے ادائی نہیں کی تھا باٹی شاندی کہتے ہیں اپنی شاندی کچھ ہی گولوں تک پتہ لگے سانو آنے سیئے جائے گا پھر سنو ذرا بڑا کچھ نصیبی ہو بندہ جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جیرے دی زیارت کی تھی اگر وہ بندہ آج مل جائے سانو جنہیں اکھا نا باپِ آدم نے اکھتے ہیں ساتھے والدہ مہدرم نے اکھے ہیں اس بندے دے پیرا دی جتی دی مٹی میں اپنی اکھا سرما بنا ماں کیا بات یہ اس بندے دے مقدر دی جنہیں ساتھا پاپا حضرت آدم علیہ السلام بڑا عظیم آدمی بڑا خوشنصیب ہے خدا مقدر بڑا اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھ کے جناب آدم کا امت بھی بڑی لیکن حضرت آدم علیہ السلام تھی امت کا مقدر بھی ساتھے مقدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا سبانہ اللہ جلی فرما رہے ہو بڑا کچھ نصیب ہے مقدر جنہیں حضرت نوح علیہ السلام تھی زیارت کی تھی جناب نوح علیہ السلام کا امتی حضرت نوح علیہ السلام تھی امت میں شامل ہے لیکن جناب نوح علیہ السلام تھی امت کا مقابل بھی اگلی لبز خود فرما اور ساتھے نصیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا گردہ جانتے ہیں انہوں نے دیس سارے نبیان دھنا اچھے زبانی یاد ہے مقصد انہیں نتیجہ پیش کرنا نتیجہ دے رہے حضرت آدم علیہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی جلیل اور قدر پیغمبر اس کائنات پر تشریف لے کے آئے انہوں نے نبیان دی امت بھی آئیسی ہے وہ بڑے مرتبے والی ہیں بڑے مقام والی ہیں بڑی آفدیتہ والی ہیں بڑی آفدیتہ تشانہ والی ہیں لیکن کسے نبی دی امت دا مقدر ساتھے مقدر دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاکہ جس طرح کسے نبی دی امت دا مقدر ساتھے مقدر دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے طرح کسی امت دا نبی مقام مرتبے فضیلت عزت عزمت شان دی امتر مدینے والے محمد دی عزت دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا صلی اللہ حضرت عزتش صلی اللہ حضرت عزتش سمجھ گئیی میری بب قرآن پاک بڑیئے تیل سارے مسئلہ Здесь مسئلہ liability قرآن پرا ہوا قرآن اگر پڑیئے تیل سارے مسئلہtin سیاپیا تو جان چھوڑ جاتی ہے اللہ 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 انہیں بچکی پکڑتی کر لے تیہتر فرقہ جنہمز میں اسلام نے انطلق رکھتا ہے ہر سنگی نے خطیب نے اعلان کیتا ہے قرآن پڑو قرآن پڑو قرآن پڑو قرآن پڑو لیکن بھرے کارتنان دیتنوں ایسے مل رہے گی جنہیں کریں گے میاں قرآن پڑو بھی صحیح کہ قرآن نو سمجھو بھی صحیح اللہ اللہ تیہتر فرقہ جنہمز میں قرآن پڑ دے تیہتر فرقہ جنہمز میں قرآن پڑ دے خالہ کر دے لیسا قرآن پڑ دے یہ نہ بندہ جلدی جلدی قرآن پڑے یہ سو جان بلہ بچکی لے بلے بچکی آرد ایک بندہ قسم خوزانی میرے سامنے ایجی بیٹھا جی میں بہتے پیسے دیرے لیمی جہاں تقریب چھکی ہو شکی ہے جو رفتہ ہوگا یہ ایک دا جمع ہوئے سبحان اللہ تیہتر فرقہ جنہمز میں قرآن پڑ دے جو رفتہ ہوگا نبی کو جلدہ بے جو سارے آدھا نبی ہیں مدینہ آلہ سارے آدھا سانچ ہے سارے خور دے جو دینا سرکا عزت بنیہ بچکی لگی ہے جنہمز میں قرآن پڑ دے 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 میں تری منت کرنا زندگی سے قرآن پڑ دے ایسے مولوی جے پچھے لگ کے اپنا قیدہ طفح نہ کریں قرآن پڑنا بڑا سواب نکم ہے بڑا اللہ کم میں لیکن قرآن اس قندے لو خیدہ دے گا جیڑا قرآن پڑے گا بھی جی قرآن لو سمجھے گا بھی دیکھ چلا کی ہے مولوی جی یہاں دے قرآن پڑ دے قرآن سمجھے میں نہیں آتا انہوں پڑ دے جنہم پڑ دے یہاں دے قرآن سمجھ میں چاہ گیا قرآن اس درواز سے دنیا نے لائے گا جیدے سینے تے چودہ سو سال پہلے نازل ہدا رہے ہیں اللہ 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 قرآن پڑ دے یہ کہ اے سارے سے آپ کے مقنے نہیں اللہ قرآن میں ساری عظمت بیان پیان کردہ اکcą اور اکسی کہ روس کے کے باغ کے لئے کر لگا تو بغوش کر راتية تمائی ہو لگا تو بغوش کر رسلا ہوتاں آمین استراتی نمت کی وشاجتر شروعہ اس پاس دے کی علشاء loboo کو مشراب کر رہی تکاؤ단 دستے زر زورہ خطان کر راتية انہاں بیان میں بہتر امت بنا ہونے والاں بیان میں جن امت اللہ والاں کی امت میاری انہاں بیان میں بہتر امت اللہ والا اللہ قدیل اینہ دلیاں داری کو جان چھٹے نا کوئی تلائی میں چھوڑے جا ٹائم لبے اینہ قرآن میں لرزا دخان پروبیر رابجو انہاں بہتر امت ساتھے میں چھوڑے پیتری یا لیک گالتی نہیں خدا نے کہا تو یہ صوق پیدا کروں میں بھرے سوڑے سوڑے لکھنے ہیں نا بزرگاں دیا جو دیا دا سکتا بہتر امت تکریئے ساری دنیا سنا دی ہے مسئلے دی بانٹ کرنا لیں مولوے کٹنے میں کرنے کے مسئلے دی بانٹ دے بانٹ کرنا بھی وہ آپ سوار نہیں آتا بانٹ کرنی یہ گلنا دی بہی بانٹ سمجھو بے خیرہ کی چاہتا رابجو آتا بہتر امت وہ یا کھوڑ ساتھے کا بہت میں لگے تھا بہترنا چاہیے جائے اپنا اتصال دیتروں کے ساتھے میں بہتر یا لگ کریں میں کوئی متحصنہ بھی ساتھے جی بہتری یا لے جی تو بہتری یا لے جی کاللہ پہ میں نے کسا ڈوک دے گا نناس میں چیزی رفلت کرنے ہیں وہ اندھا بہتر امت روزہ اسی ہی رکھنے ہیں وہ اندھا بہتر امت بغیر سرورہ کوسا چوٹ میں بول لیں وہ اندھا بہتر امت وعدہ خلافی اسی کرنے ہیں اندھا بہتر امت ہلتا نے کھاپ کو بڑی ہوئی ہوں اندھا بہتر امت خالق سب دی براہی ساتھے کے جیواندھا بہتر امت بجا پیچھا دے پندیاں دے کترانا ساتھا یا لگ کردار بھی دیں کوئی ہے کہ دو دو دلیاں ساتھا نہیں جنے پندیاں کترانا ہوگئے دے پھیر آگیاں اندھا بہتر امت قدیر نادہ موقع ملے دی اپنے رامنی پاڑ کا اسمار کر شاہد نادہ ساتھے میں جب بیٹی یا لگر کے لیے آوازہ دیئے زیدنا مغالطہ قدیر مہتنوں جنگے کردار دی جنرل بیٹر نہیں آتیا مدینہ علی محمد دی نصبہ دی جنرل بیٹر کیری امتہ بولو بولو بھی شہی ایک واری پھیر پر مہتا بیٹر بول مہتا جنگے کردار دی بیٹر قسم خدا دی نہیں جنگے کردار دی بیٹر نہیں مدینہ علی محمد دی نصبہ دی بیٹر ہوں موضوع میں سمجھا گیا ماشاءاللہ میں سلطنی چاہت رہی کہ تُو جاگرہ رہی میں اس موضوع